نمشہ اور دوستو ویلکم ٹو آسی ایسٹرلوجی میں نیتو سینگ دھن پرابطی کے لیے ہمارے ساسکروں میں بہت سارے اپائے بتائے گئے ہیں بہت سارے ٹوٹ کے بتائے گئے ہیں تو چلیئے جانتے ہیں بہت لوگ ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں اور اپنے بستر کو صحیح نہیں کرتے ہیں یعنی ان کا جو بستر ہوتا ہے وہ است ویست ہوتا ہے بیٹ شیٹ است ویست ہوتی ہے ایسا کرنے سے اگر آپ اس کو ترنس صحیح نہیں کرتے ہیں آپ کا شور ہی خراب ہوتا ہے مالکشمی روتی ہیں آپ کے گھر میں پیسوں کی تنگی رہتی ہے پیسہ آتا ہے لیکن کہاں چلا جاتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دھن آپ کے جیون میں آتا رہے دھن کا آگمن ہوتا رہے دھن کی آوق بڑھتی رہے تو صبح اٹھتے ہی اپنے بستر کو سب سے پہلے ٹھیک کریں کھانا کھانے کے بعد بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھالی میں ہی ہاتھ دھوتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد تھالی میں گلتی سے بھی ہاتھ نہ دوئے اس سے مالکشمی کا انادر ہوتا ہے کپڑے اتار کر کبھی بھی اُلٹے نہ رکھیں یعنی اگر آپ کپڑوں کی تہہ بھی لگا رہے ہیں تو سیدھے کر کے تہہ لگائیں ایسا کرنے سے اگر آپ اُلٹے کپڑے رکھتے ہیں تو آپ کا شکر بلہین ہوتا ہے پوجہ کے بعد آسن کو اٹھا کر ضرور رکھیں یعنی موڑکی اپنے آسن کو رکھیں جو بھی آسن ہے آپ کا جس پر بھی آپ بیٹھ کر پوجہ کرتے ہیں آسن کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے مندر میں کھالی ہاتھ نہ جائے کچھ نہ کچھ لے کے جائے مندر میں کبھی بھی کھالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے اماوسیہ اکادشی منگلوار اور گروووار اور شنیوار اس دن گلتی سے بھی ناکھن اور بال نہیں کٹوانے جائیے ایسا کرنے سے آپ کے جیون میں دردرتہ بڑھتی ہے کرج بڑھتا ہے دچھڑ کی طرف پیر کر کے نہ سوئیں اس سے آپ کی عمر کم ہوتی ہے پوجہ پاتھ جیسے شبکاریوں میں کبھی بھی دچھڑ کی دشاک کی طرف مو کر کر نہیں کرنا چاہیے اس چیز کا آپ کو دھیان دینا چاہیے گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر لیندن یا پھر باتچیت نہیں کرنی چاہیے تو یہ سارے چیزیں اگر آپ اپنے جیون میں اچھے سے کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ کے جیون میں دھن کی کمی نہیں ہوگی آپ کے جیون میں دھن کا آگمن ہوتا رہے گا آپ کے جیون میں پیسو کی آوک بڑھتی جائے گی ما لکشمی کا واضح ہوگا کبھی بھی آپ کے جیون میں دردرتہ نہیں آئے گی دوستو اگر آپ کو ویڈیو میرے پاس اندر ویڈیو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے جائے مادہ دی موسیقا موسیقا موسیقی